تھا میرا کام آپ میسیج مئر کون کون گیا ہے ماشاءاللہ تو آپ کیا کہتے ہیں سرکار کی بار گہاں میں جا کر آری بھائی بھائی تھا میرا کام تیرے قدموں میں آنا خواہ جا تھا میرا کام تیرے قدموں میں آنا خواہ جا تھا میرا کام تیرے قدموں میں آنا خواہ جا اب تیرے ہاتھ ہیں بگڑی کا بنانا خواہ جا تھا میرا کام تیرے قدموں میں آنا خواہ جا اب تیرے ہاتھ ہے بگڑی کا بنانا خواہ جا اور تو ہے مالک مجھے جو چاہے بنانا خواہ جا پر میرے حال پہ جگو نہ ہسانا خواہ جا ہر خواہ جا والے کا یہ ماننا ہے کیا آپ کی ہر عدہ مصطفیٰ کی عدہ تھوڑا سا میرے سار ہر خواہ جا باجہ کا دامن باجہ کا دامن باجہ کا دامن ہر خواہ جا ہر خواہ جا متلے پر تکو جو چاہتا ہوں بھاراشی کے غریب نواز سے اور سب کا یہ کہنا ہے عظیم نازہ صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کیوں جا چاہوں تھوڑا سا مڑا دو مجھے موسیقی اوہ آپ کی ہر عدہ مصطفیٰ کی عدہ موسیقی اوہ آپ کی ہر عدہ مصطفیٰ کی عدہ موسیقی آپ کی ہر عدہ مصطفیٰ کی عدہ موسیقی 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 ماری صاحب مطلعہ سنیں آپ کی ہر عدا مصطفیٰ کی عطا آپ کی ہر عدا مصطفیٰ کی عطا اور سخاوت میں مشکل کشا کی عدا کہتی ہے دیکھو ہندوستا کی زمین مجھ کو بخشے خدا نے ہزار و علی خوبصورت حسین خوبصورت حسین میں جب ہی دل نشی اوہ میرے اوہ میرے اوہ میرے 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 خواجہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اوہ 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 میرے خواجہ کے جیسا کوئی نہیں ہے مجھے جیسے کوئی نہیں میں شکر گزار ہوں کیا نام ہے نعیم بھائی کا توصیف صاحب کا اور جن لوگوں نے نوازا ہے سرکار صدقہ غریب نواز سے مجھے نوازا ہے میں شکر گزار ہوں حاجی صاحب پہل دو مصرے نظر کر رہا ہوں اور عارف بھائی انشاءاللہ مچل جائیں گے جو عاشقان غریب نواز ہے کیسے اب بتاؤ یہ عطا غریب نواز ہے یا نہیں ایک قطع سنیں جو مجھے بہت پسند ہے کہ مسکراتی ہوئی کلی مل جائے بابا مسکراتی ہوئی کلی مل جائے اور فطرت بھی سندلی مل جائے اس کی قسمت کا کیا ٹھکانہ ہے جس کو عجمیر کی گلی مل جائے اس کی قسمت کا کیا ٹھکانہ ہے اس کی قسمت کا کیا ٹھکانہ ہے یہ ان کا انداز ہے کیسے مجھے آج بہت خوشی ہے کہ چچا نے ایک کام تو میرا کیا پوچھو کونسا پوچھو کھڑے ہونے کا حاضی صاحب اس کی قسمت کا کیا ٹھکانہ ہے جس کو عجمیر کی گلی مل جائے آپ تو جاتے ہیں دربار میں اور سبھی لوگ عجمیر شریف جاتے ہیں لیکن ایک عاشق کہتا ہے کہ میں دل کے زخموں کو سی نہیں سکتا ان آنسووں کو بھی پی نہیں سکتا چھوڑ کر در تیرا مہین و دین مردو سکتا ہوں جی نہیں سکتا فیض کا لطف پا نہیں سکتا باوہ نور میں وہ نہا نہیں سکتا اور جب تلک ہونا کرم خواجہ کا کوئی عجمیر جا نہیں سکتا جب تلک ہونا کرم خواجہ کا کوئی عجمیر جا نہیں سکتا اس لئے حدی صاحب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میرے خواجہ کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں سکتا آدمان خواجہ کے جیسا کوئی نہیں سکتا راجہ مہارا جا کے جیسا راجہ مہارا جا کے جیسا ایک بات کا صحیح صحیح جواب دینا اگر میں کسی منتری کے لیے کسی ایمیلے کے لیے تم سے یہ کہوں کہ تم اپنی جان دو کیا جان دوگے زور سے بولو خاجی صاحب اگر کسی بادشاہ کے لیے یا کسی وزیر کے لیے جان ماؤں دوگے آری بھائی دنبی اگر کسی راجہ کے لیے ماؤں تو دوگے اور اگر خاجہ کے لیے ماؤں کون کون دے گا اب کھڑے ہو کر یہ مصرے سنیں نازہ صاحب آپ سے بھی جو جا ہوں گا کیسے ان دو ستا کے ولیوں کے راجہ کے نام پر ان دو ستا کے ولیوں کے راجہ کے نام پر ان دو ستا کے ولیوں کے راجہ کے نام پر ان دو ستا کے ولیوں کے راجہ کے نام پر ان دو ستا کے ولیوں کے راجہ کے نام پر ان دو ستا کے ولیوں کے راجہ کے نام پر دے دیں گے خواجہ کے نام پر دوبے میرے خواجہ کے نام پر دوبہ موسیقی 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 ہاریز آپ جمشید بھائی کسی کو دولت پہ کسی کو شہرت پہ کسی کو طاقت پہ ناز ہے لیکن ہم مہین والے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں کس پہ ناز ہے ہاریز آپ کی نظر دولت نہیں بھائی دولت پہ ناز ہے نہ تو شہرت پہ ناز ہے دولت پہ ناز ہے دولت پہ ناز ہے نہ تو شہرت پہناز ہے دولت پہ ناز ہے نہ تو شہرت پہ ناز ہے بولت پہ ناز ہے نہ تو ہم کو مہین و دین کی نصفت پہ ناز ہے لوگوں موسیقی 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 تو ہماری یہ بات غلط ہے کہ جی ایسٹری ہم نے لگوا لی یا حکومت نے لگا لی اللہ کہتا ہے کہ تم جتنے آگے بڑھو گے تو کچھ نہ کچھ تو تم پہ ایسا جابیل حکومت دنگا کہ تم کو رشان ہو جاؤ گے تو کچھ لوگوں نے خطا کی تھی اس کی سزا ہمیں ملی لیکن کس کے حکوم سے ہمیں صدھارنے کے لیے ہوا ہے ہمیں برباد کرنے کے لیے نہیں تو جب ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ خواجہ کرتے ہیں تو یہ بھی انہوں نہیں کروایا ہوگا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے تو ہے اس میں ورنہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حکم وہی دیتا ہے جس کا حکم چلتا ہے تو ایک بند نظر کرنا چاہتا ہوں یہ ساری تضمین میں نے اس بند کے لیے لگائی ہے ہم کوئی غریب نہیں نہ ہم پہ جی ایسٹری کا فرق نہ ہمیں نوٹ بندی کا فرق جو سرکار اس مستی میں ہم مگن اس لیے کہہ رہا ہوں تجلیے روخ شمس دوہا غریب نواز تجلیے روخ شمس دوہا غریب نواز جمال حضرت بدرد جا غریب نواز سراپن موز سرطاب پا غریب نواز اب اس سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز غریب سارے زمانے میں ڈھونڈ آئے ہیں ملانا تم سا کوئی دوسرا غریب نواز اور خواجہ والوں ان دو مصنوں پہ قربان ہوں عظیم چاچا غریب وہ جسے نسبت نہیں ہے خواجہ سے غریب وہ جسے نسبت نہیں ہے خواجہ سے وہ کیا غریب کے جس کو ملا غریب نواز موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی یہ انہی کا کرم ہے میں اس لائیت نہیں ہوں کیونکہ موسیقی کیا مصرہ ذہن میں آیا ہے چچا آپ سے بھی وہ جو چاہتا ہوں وہ جو کچھ لوگ ہیں خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں شمز الدین صاحب یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں کیا بات ہے وہ بڑے ہیں میرے بڑے ہی رہیں گے ہمیشہ اور حاجی صاحب ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ عظیم بھائی ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں شیر کی اولادوں کو شیری رہوں گا نا مستی نہ کیسے آئے کہ مستا نہ کر دیا نہ پریز نیرہ دیکھی یہ پیما نہ کر دیا دنیا کی قبر ہم کو نہ اکبا کا فکر کچھ دنیا کی قبر ہم کو نہ اکبا کا فکر کچھ خوا جا کے پیار نے ہمیں بیوان کر دیا لوگوں کو جنھے دے ہیں جنھے دے ہیں جنھے دیں موسیقی دنیا کی خبر ہم کو نہ اکبا کفی کرکچ خواجہ کے پیار نے ہمیں دیوانے کر دیا لوگو منقبض سے ہٹ کے ان کی محبت کی نظر کر رہا ہوں پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا پھول دے کر کیا کروگے تم تو خود ہی پھول ہو یہ سب صدقہ میرے مہین و دین کا ہے اور اللہ کرے ایسا ہو جائے جو میں بند پڑھ رہا ہوں خواجہ مہین و دین کا دامن ہے ہاتھ میں اس بات کے نازاں میری تقدیر رہے گی مرکے بھی دل میں خواجہ کی تصویر رہے گی لوگو طے موسیقی آری بھائی دونوں صدر نیاب صدر موجود ہیں میں کٹا دو تین سال سے پڑھ رہا ہوں اور حقیقت ہے بھائی بھائی کھڑے ہو کر جو مجھے پسند ہے کہ میری موجود کی وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے حاجی صاحب سمی صاحب اسلم بھائی توصیب بھائی میری موجود کی وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے میں قطرہ ہوں مگر دریا میری تعظیم کرتا ہے میں قطرہ ہوں مگر دریا میری تعظیم کرتا ہے آری بھائی خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے کیا نام ہے سمیر بھائی ایک بند نظر کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے اجمیر جتنے بھی جاتے ہیں اس بند پر توجہ دیں خاص طور سے نازہ صاحب کیونکہ آپ ہر چھٹی میں سرکار کی جاتے ہیں اور میرا یقین ہے کہ اس بند پر یہ بھی مجھے نوازیں گے کیونکہ یہ بھی خواجہ والے ہیں کیسے کانٹے ہیں مگر سورت گل بن کے کھلیں گے کانٹے ہیں مگر سورت گل بن کے کھلیں گے کانٹے ہیں مگر سورت گل بن کے کھلیں گے کانٹے ہیں مگر سورت گل بن کے کھلیں گے انوار طریقت سے بھی مر کر نہ ہڑیں گے انوار طریقت جدی کر سرکھنے گے کیوں ڈھونڈتے ہو شاہی ڈھکانوں پہ تم ہمیں ہم لوگ تو آج میری کی گلیوں میں ملیں گے لوگ کانٹے ہیں مگر سورت گل بن کے کھلیں گے کانٹے ہیں مگر سورت گل بن کے کھلیں گے موسیقی 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 اللہ انہیں سو ورس کی زندگی عطا فرمائے تمہیں قسمیں زور سے آمین کہہ دو خواجہ والا کبھی نہیں رگڑ سکتا انشاءاللہ گاگا کے مروے رگڑ رگڑ کے نہیں اللہ تمہیں سو ورس کی عمر دے اور سو ورس کی عمر میں تم دو سو بار مدینہ جاؤ یہ میری دعا ہے تمہارے کیونکہ عظیم چچا خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ان کا پیار یہ میرے لیے سو لاکھ کی برابر ایک کروڑ ہے میرے لیے شکریہ خواجہ تیرے روزے کا انداز جدہ دیکھا خواجہ تیرے روزے کا انداز جدہ دیکھا ہر شخص کی جھولی کو پل بھر میں بھرا دیکھا تم نے جج سے دیکھا بھر پورے نگاہوں سے تم نے جج سے دیکھا بھر پورے نگاہوں سے اس شخص نے دنیا کی ہر شے میں خدا دیکھا خواجہ تیرے روزے کا انداز جدہا ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ جو پیسے دے رہے ہیں یہ ہندو ہیں ہندو سے مراد نہیں ہے غریب نواز کا عاشق کہتا ہے اور میں کہتا ہوں نصبت کے جگمگاتے یہ جگنوں بھی کہے اٹھے جے پال کے چلتے ہوئے جادو بھی کہے اٹھے کیا ایک تاہ دیکھئے ہندوستان میں مسلم ہی نہیں بلکہ یہ ہندو بھی کہے اٹھے لوگوں کو کوئی نہیں موسیقی 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 سلیم جعوید کہتے ہیں حق موئین اب لیمے کہہ دو حق موئین حدیث آپ پھڑا سا بڑھا دیں اس کو کیونکہ بچہ ہوں تترہ ہوں ابھی موسیقی دنیزا ماں گرگر گیسا توسیب بھائی سلیم جاوید کہتے ہیں مجھے اتنی سی بات بتا دیں کہ تم میں اجمیر میلے میں کون جاتا ہے کیا کہنے ہیں آدھی سے زیادے آڈینس سرکار میں میلے میں جاتی اور میلے کے الگ بھی جاتے ہیں اور آری بھائی تو ماشاءاللہ چشتی تاج پہنے ہوئے بیٹھیں حاجی صاحب سلیم جاوید کہتے ہیں شہرت کا نشا سر سے اتر جانا چاہیے مسروفیت سے اپنی مکر جانا چاہیے مسروفیت سے اپنی مکر جانا چاہیے خواجہ کا ارسے پاک ہے اور ہم نہ ہو شریف خواجہ کا ارسے پاک ہے اور ہم نہ ہو شریف بہتر ہے ایسے جینے سے مر جانا چاہیے پیسے والوں ایک منٹ رکھ جائیں وہی ایک منٹ آپ بھی یہی رکھ جائیں جہاں تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں اور اتنا کہیں کہ آتے ہیں کیا کہنا ہے ذرا زور سے بولو خواجہ والے ہو تو ایسا لگنا چاہیے کہ ہم خواجہ والے ہیں یا خواجہ تمہارے میلے میں شاہوں کے گھران آتے ہیں آپ لوگ چک ہو جائیں اچھا جی یہ مکھاڑا والے ہیں مکھاڑ اکھاڑ دیتے ہیں کھا بات ہے بول دو ذرا جو دور دور سے آئے ہیں جہاں سے حاجی صاحب آئے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے وڈولی وڈولی والے بھی توجہ دیں اور آپ بھی کہیں حاجی صاحب عظیم چچا آپ بھی کہنا یا خواجہ تمہارے میلے میں شاہوں کے گھرانے تمہیں قسم ہے ماں باپ کی ذور سے کہہ دو یا خواجہ تمہارے میلے میں شاہوں کے گھرانے میلے کا بہانہ ہوتا ہے تقدیر بنانے عجمیر میں ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی دیوانے یا خواجہ تمہارے نام پہ جو گھربار لٹانے یا خواجہ تمہارے نام پہ جو گستاخیاں کرتے رہتے ہیں جو شان میں ولیوں کی ہر دم جب وقت برا آ جاتا ہے تب ہوش ٹھکانے خواجہ مہین و دین کا نعرہ لگائیں گے خواجہ مہین و دین کا نعرہ لگائیں گے ممچشتیے کہتے ہوئے جنت میں جائیں گے لوگوں کوئی نہیں ممچشتیہ 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 ہیں لوگوں کوئی نہیں او میرے خاڑیا کے جیسا او میرے خاڑیا کے جیسا اینڈ ہو گیا تمہیں قسم ہے کہ صرف اتنا کہہ دو کہ کوئی نہیں میرے خواجہ کے جیسا ایسے لہمیں لگنا چاہیے کہ میں مہاراست میں کہا رہا ہوں کوئی نہیں ایسے کہنا ہے میرے خواجہ کے جیسا میرے خواجہ کے جیسا کوئی نہیں اللہ آپ کو اور نوازیں شکریہ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں شکریہ ماں کا اپنے ماں باپ کریں خجاجی مہارا جا جی تم پڑو غریب نواز مہارا جا 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 مریبا یک نگاہِ برائیلِ دل اہلِ محبت نشانِ بائے خواجہ سجن ڈگاہِ کچھ لوگ بیٹھے ہیں وقت نہیں ہے ہو چکا ویتھے دو صرف ایک مطلع اور ایک شیر سناؤں گا ان لوگوں کا حکم ہے اور میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا اس لیے مطلع نظر کرنا ہوں اس سے پہلے قطع سنیں کہ کملی والے کے اصولوں میں نظر آتے ہیں حاجی صاحب کملی والے کے اصولوں میں نظر آتے ہیں خند کے جھولتے جھولوں میں نظر آتے ہیں چشتیا خوشبو بسائے ہوئے میرے خواجہ باغِ حسنین کے پھولوں میں نظر آتے ہیں باغِ حسنین پھولوں میں نظر آتے ہیں مجھے ہے تیری نایت پہ نازیہ خواجہ تیرے کرم سے ہوں میں سرفراز مجھے ہے تیری نایت پہ نازیہ خواجہ تیرے کرم سے ہوں میں سرفراز یا خواجہ تمہارا بندہ ہوں میں بندہ پروری کی قسم تم ہی ہو بندے کے بندہ نواز یا خواجہ تم ہی ہو بندے کے بندہ نواز یا خواجہ حاجی صاحب یہ مطلع بارکہ ہے مہین میں مقبول ہے اور تقریباً تین سال سے بڑے شباب پہ ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ مطلع نظر کر رہا ہوں صرف ایک مطلع اور ایک شیئر تیرا در مل گیا خواجہ تیرا در مل گیا خواجہ سہا رہا ہو تو ایسا ہو تیرا در مل گیا خواجہ سہا رہا ہو تو ایسا ہو تیرا در مل گیا خواجہ تیرا در مل گیا خواجہ تیرا در مل گیا خواجہ سہا رہا ہو تو ایسا ہو تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں گزارا ہو تو ایسا ہو تیرا در مل گیا خواجہ موسیقی خواجہ مہین و دین کا جو مل گیا اتارا ہر ذرہی زمین کا لگنے لگا ستارا خواجہ پیا کا روزہ دیکھا تو سارے بولے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا تیرا در مل گیا خواجہ سہارا ہو تیرا در مل گیا خواجہ سہارا ہو تو ایسا ہو تیرا در مل گیا خواجہ سہارا ہو تو ایسا ہو موسیقی موسیقی پہلا شیر سن لے اس کا موسیقی زمانے میں حاجی صاحب خواجہ والوں کا یقین ہے آری بھائی آپ کا اور میرا یقین ہے ارے شکریہ موسیقی 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 موسیقی